وفاقی حکومت نے بچھلی کے سارفین کے بلو میں فکس چارجز زائد کر دیا ہے نیفرانی گریل سارفین کے لیے دو سو سے لے کر ایک ہزار روپے تک مہانہ فکس چارجز زائد کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے منزوش ادھا لوڈ پانچ کلو وارٹ سے زیادہ ہونے پر ایک ہزار روپے فکس چارجز دینا ہوں گے جبکہ پانچ کلو وارٹ سے کم منزوش ادھا لوڈ پر سلیب کی صورت میں فکس چارجز دینا ہوں گے نوٹفیکیشن کے مطابق تین سو اک سے لے کر چار سو یونٹز تک دو سو روپے چار سو اک سے لے کر پانچ سو یونٹ تک چار سو روپے پانچ سو اک سے لے کر چھ سو روپے تک مہانہ چارجز ادھا کرنا ہوں گے اسی طرح چھ سو اک سے لے کر سات سو تک آٹھ سو روپے جبکہ سات سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے پر ایک ہزار روپے مہانہ فکس چارجز دینا ہوں گے جوا ماہ سے گھریلو سارفین کو ہر ماہ فیکٹ چارچز وصول کیے جائیں گے سلطان باہو کالون اقبال ٹاؤن کے مکین بچھلی کی لوڈ چڑھیں اضافی بلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں مکینوں نے ہاتھوں میں بچھلی بل تھامے انتصامیہ حکومت کے خلاف نارباز کی سلطان باہو کالون اقبال ٹاؤن کے مکین بچھلی کی لوڈ چڑھیں اور اضافی بلوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ چھے چھے گھنٹے بچھلی نہیں آتی اور بل ہزاروں میں آتے ہیں لوگ موٹر سائیکلیں زیورات سمیت قیمتی اشیاء بیچ کر بل ادا کرنے پر مجبور ہیں بچھلی کی ادم فراہمی سے بچے گرمی سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی معطل ہو جاتی ہیں خاتین کا کہنا تھا کہ قرائے کے گھر میں ایک پنکھا چلاتے ہوئے بھی بارہ ہزار بل آیا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے گزر بسر مشکل ہو رہا ہے مکینوں نے انتظامی اور حکومت سے بچھلی بلوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے لہر جا رہی ہے کام ہمارا بہت متاثر ہو رہا ہے میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں سارا دن لہر جاتی ہے ایک دو سودنی سی لے جاتے اور اوپر سے ایک لوڈ شٹنگ ہے بل کام آنے چاہیے بل زیادہ آ رہے ہیں ایک بجھلی بھی نہیں ہے اور بل زیادہ آ رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے حکومت کو چاہیے خدا رہا ہمارے اوپر رحم کریں اتنے اتنے بل نہ بیجے ہم نہیں افور کر سکتے کوئی موڈ سیکل بیچ رہے ہیں کوئی سیکل بیچ رہے ہیں ہم کی در سے بل ادا کریں مغلپورہ مجاہد آباد کا عوامی پار کوڑے کر کے ٹکندگی کا دھیر بن گیا تافن سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا تک جو اشوار ہو گیا مجاہد آباد مغلپورہ کا پابلک پار انتظامی نظروں سے اوجھل ہو کر کوڑے کر کے ٹکندگی کا دھیر بن گیا صفائے سترائی کے ناکس انتظامات کے باعث پارک تباہ حالی کا شکار ہو گیا پارک کے فاسی جنگلے قائب پھولدار پودے اور خاص مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے تباہ ہو گئے پارک میں لگے گندگی کے دھیر سے اٹھنے والی بدبوں نے ماحول تافن زدہ کر دیا علاقہ مکینوں کو سانس لینے میں دشواری ہے پی ایچ اے انتظام یا شکایات کے باوجود پارک کی حالت بہتر کرنے میں ناکام ہو گئی علاقہ مکینوں نے عالی حکام سے نوٹس لے کر پارک کی فولی صفائے سترائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے پارک کی صورتحال عرصہ دراز سے کافی خراب ہے اور ہم لوگوں نے پی ایچ اے والوں کو کافی مرضوح اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے جس کے وعی سے وہ ہمارے یہاں پہ آکے پارک کی صفائی بھی نہیں کر رہے صحیح طریقے سے اور گندگی کی وجہ سے ہمارے بچے پارک میں کھیل بھی نہیں سکتے ہمیں آبا ہوا سے بھی پریشانی کا سبب بن رہا ہے اور ہمارے بچے دن بو دن آئے دن کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کسی وجہ سے بیمار ہے کبھی ڈینگی کی وجہ سے بیمار ہے ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہماری اس پارک کو صفائی اور گھرین بھی کے لئے حاصل کنال جوڑ گرین بیلڈ پی ایچ اے انتظامیہ کی غفرت کا شکار نکاسی آپ کے ناک کے صورتحال سے بارشی پانی تاحال جمع ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر نکاسی آپ جکین بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے کنال جوڑ گرین بیلڈ پی ایچ اے انتظامیہ کی غفرت کا شکار ہو گئی ہر بند پورا سے دھرم پورا کنال جوڑ تک موجود گرین بیلڈ پی ایچ اے انتظامیہ کی ادم توجہوں کے باعث ماحول کو آلودہ کرنے لگی نکاسی آپ کے ناکس انتظامات کے باعث تین روز قبل ہونے والی بارش کا پانی تاحال کنال جوڑ گرین بیلڈ میں جمع ہے جس سے ماحول تاف ان سطح ہو گیا ہے شہریوں کا سانس لینا محال ہے کنال جوڑ گھاس اور پھولدار پودے بھی تباہ ہو چکے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ آلہ حکام نوٹس لے کر نکاسی آپ کو جکینی بنانے کے اقدامات اٹھائیں کنال جوڑ کے طرف سورج مسائل کی بھرمار ہے دوروں سے جمع بارشی پانی کے باعث مکینوں کا نظام میں زندگی مفلوچ ہو کر رہ گیا کنال جوڑ کے طرف سورج مسائل کی بھرمار لگ گئے انتظامی داروں کی گفت کے باعث تارچنوں اور مکینوں کو بترین سورج مسائل کا سامنا ہے گزشتہ دنوں سے ہونے والی بارش کے بعد علاقے میں نظام زندگی مفلوچ ہو کر رہ گیا نکاسی آپ کے ناکے ستزامات کے باعث دو روز کسر جانے کے بعد بھی بارش کا پانی جمع ہے دکانوں کے باہر جمع پانی نے تارچوں کی کاروباری سرگرمیاں محتل کر دی مکینوں اور تارچوں نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر درینہ سورج مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے اسے چھ ماہ ہو گئے ہیں اس کو خراب ہو گئے ہیں یہ سیورج کا پانی کھڑا تھا جس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ گیا یہ مین جیابا کا روڈ ہے رائیون روڈ سے منسلک ہے یہ روڈ اور یہ مین مارکیٹ ہے یہاں پہ دکان دار اب دکانیں خالی کر کے جا رہے ہیں کیونکہ کاروبار بلکل تباہ ہو گیا ہے ہم نے سی ایم صاحب تک بھی یہ بات پنچائی ہے ہم نے جناب ایم این ای صاحب تک بھی پنچائی ہے یہاں کے چیرمنوں سے بھی بات کی ہے لیکن کسی نے ماری نہیں سنی اشت کولونی یو سی دو سو بہتر راونٹ کا علاقہ سیورج مسائل کا گھر بن گیا کئی ماہ سے جمع سیورج پانی نے علاقہ مکینوں کا جینہ محال کر دیا اشت کولونی یو سی دو سو بہتر راونٹ کا علاقہ سیورج مسائل کا گھر بن گیا ہے منتخب سیاسی نمائنٹوں نے ہر بار بنیادی سہولیات کی فراہمی کے وعدے پر ووٹ لیا مگر کبھی واپس نہیں آئے انتظامی دارے بھی شکایات کے باوجود اور پیش مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں تباہ حالگلیوں میں جمع سیورج پانی نے عام دو رفت متاثر کر رکھی ہے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں گندگی اور خلاست نے محول تاف ان صدق کر رکھا ہے اشت کولونی کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ آلہ حکام ناٹس لے کر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے اشت کار چکے ہیں ان کو یہ سنتے نہیں ہے ہم آپ کے مسائل حال کریں گے یہ ساتھ محضت ہے نمازی نماز پڑھنے کے لئے گزرتے ہیں کپڑے خراب ہوتے ہیں بچوں کے یہاں جو بمارییں پھیلی ہوئیں یہ پانی آپ کو سارا نظر آ رہا ہے یہ پانی کھڑا ہوا ہے یہ کوئی ایم این اے نہیں سن رہا کوئی کچھ نہیں سن رہا یہ اشت کئی ان کو کہ ہم آ جاتے ہیں پلکے آتے ہیں یہ مینہ ہو چلے ایسے یہ جو بارش ہوتی ہے پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے اور پانی نکالنا پڑتا ہے پریشانیاں ہوتی ہیں گاروالوں کو گھر شاہو ریلوے سٹیڈیم روڈ سیورج مسائل سے دوچار ہو گیا علاقے کی مین سڑک پر جمع پانی نے مکینوں کی مشکلات بڑھاتی ہیں لاہور کے ہر علاقے میں سیورج کا مسئلہ سار اٹھانے لگا گھر شاہو ریلوے سٹیڈیم روڈ بھی سیورج کے سنگین مسائل سے دوچار ہو گیا علاقے کی مین سڑک پر جمع پانی نے مکینوں کو مشکلات میں دھکیل دیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے علاقے میں تاؤفن اور بدبو کے باعث شہریوں کا سانس لینا دو بھر ہو گیا مچھروں کی افضائش کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں متعدد باعث شکایات کرنے کے باوجود سیورج سسٹم ٹھیک نہیں کیا کیا متعدد گلیاں اور سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ دا شکار ہیں گنگی مچھرہ آتے تھے سون ہی ساتھ غلام بھٹی کالونی کے مکین سیورج مسائل سے دو چار متعدد گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار علاقہ مکینوں کے گھروں کے باہر خلاست کا دھیر لکیا غلام بھٹی کالونی کے مکین سیورج مسائل سے دو چار ہو گئے ناکے سیورج نظام کے باعث متعدد گلیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں علاقہ مکینوں کے گھروں کی دہلیس پر خلاست کا دھیر لکیا مکین در پیش مسائل پر واسطہ انتظام میں کے خلاف سرا پہتے جاج بن گئے ہیں مکینوں کا کہنا تھا کہ برساق کے موسم میں علاقی کا یہی حال ہوتا ہے ہر طرف گندگی پھیل جاتی ہے علاقے میں بدبو اور تافن پہلنے کی وجہ سے سانس لینا محال ہو گیا مچھروں کی افضائش سے بچے بڑے سبھی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں واسطہ انتظام میں کو بیشتر بار شکایات ترش کروائی ہیں مگر کوئی کاروائی نہیں کی گئے ایسا ہو جاتا ہے جب بھی ہم کمپلینیں کرتے ہیں وہ آتے ہیں معمولی سے کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ٹرکھاتے رہتے ہیں بار بار ہمیں میک میں کمپلین کرنی پڑتی ہے جی بالکل ہم نے کئی دفعہ ادھر پروٹیسٹ بھی کیا ہے ان کو میک میں والوں کو بھی کہتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی حال دیکھ لیں آپ کا جہاں کا ایسا ہی ہے شما کولونی کا مہا کے نسیق سوش کا نظام ناقارہ ہو گیا کلیوں میں مین ہولز کے ڈھکن غائب علاقہ مکینوں کا سانس لینا تک محال ہو گیا شما کولونی کا مہا کے نسیق سوش کا نظام ناقارہ ہو گیا رہائشی کا ایماس سے پریشانی کا شکار ہیں نمازیوں کے لئے مسجد تک جانا محال ہو چکا ہے جماں گندہ پانی نے رہائشیوں کا پیدل چلنا بھی دشوار کر دیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر ماہ انتظامیہ جائزہ تو لے جاتی ہے لیکن صفائی ستھرائی کے حوالے سے اقدامات نہیں کیا جاتے ہماری گورنمنٹ جو بھی ہے جس کو جو بھی آتا ہے بوٹ لینے کے لیے آیا تھا اس کے بعد تو سالوں سال کیا کبھی وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے اگر ان کے پاس مسائل لے کے بھی جاتے تو نہیں سنتے ہیں ان کو صرف اپنے پیٹ پر آت پھرنے تک مطلب گریب کیا مر رہا کیا مر رہا میں نے آج کل میں نے گریب آدمی مزدوری کرتا ہوں میں نے ٹھائیز آرمیہ بیجلی کا پھیل بڑا ہے اور رہی بات کہ بھی یہ تو ایک ایسے اگر آج بارش ہو جاتا ہے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بچے سکول جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے سکول نہیں پہنچ پاتے رستے میں گر جاتے ہیں وردی خراب ہو جاتی ہیں اور ان کی آگے پھر واپس ان کی اپسینٹ بھی لگتی ہیں ان کی پڑھائی پر بھی اثر انداد ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کو صرف کچھ بھی نہیں ہے صرف باتوں تک ہے چاہے کوئی نون لے گا چاہے کوئی مسلم لے گا چاہے کوئی بپل پارٹی ہے چاہے کوئی پی ٹی آئی ہے صبح وزیر خزانہ مشتبہ شجاہ رحمان کا مصری شاہ امام بارگاہ کا دورہ مٹلس کے حوالے سے تمام تا انتظامات کا جائزہ لیا صبح وزیر خزانہ مشتبہ شجاہ رحمان نے مصری شاہ امام بارگاہوں کا دورہ کیا ایسے سٹی روائے بابر نے انتظامات اور بریفنگ دی محمد ارشد یاسر ارفات اسراشاہ اصر فاروقی رحمان علی محسن جٹ بھی ہم رہا تھے متعلقہ اداروں کے نمائندگان و کارکنان کی بڑی تعداد بھی معجود تھی صبح وزیر نے سیکیورٹی علکاروں کو متحرک رہنے کا حکم دیا اداروں کے نمائندگان کو جیوٹی سے بڑھ کر کام کرنے کی بھی ہدایت کی محرم الحرام کے حوالے سے تمام تر سہولیات شلوس کے روٹ کا بھی جائے سالیا مشتبہ شجاع رحمان کا کہنا دا کہ ہماری کوشش ہے کہ محرم الحرام میں کسی کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو ایم پی اے چودری نواز لدھر کی عوامی کھلی کے چہری پی پی ایک سو اٹھاون کے مکینوں نے بارشوں سے دپیش مسائل بارے اگاہ کیا ایم پی اے چودری نواز لدھر نے مرکزی دفتر پی پی ایک سو اٹھاون میں عوامی مسائل کے لیے کھلی کے چہری لگائے بابا عساق ڈا ڈاکٹر الیاس دتلا لیاقت گجر چودری آسم سندھو ڈاکٹر انتظار عالم رفیق مختار مشتاق گجر غلام صاحب چشتی صدیق موتا سنگ نے شرکب کی اہل حلقہ نے بارشوں سے درپیش مسائل سے اگاہ کیا سائلی نے ایم پی اے چودری نواز لدھر کو بچھلی سے مطالق مسائل بھی بیان کیے چودری نواز لدھر کا کہنا تھا کہ وزرعالہ مریم نواز کے وین پر قام کرتے ہوئے خلقی کو تبدیل کر رہے ہیں کوشش ہے کہ آئندہ بارشوں میں کہیں بھی پانی جمعنا ہو ایم پی اے ملک شہباز کھوکر کا ٹاؤنشپ کا دورہ یوسی دو سو بتیس میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ایم پی اے ملک شہباز کھوکر نے بلوک نمبر تری ٹو بی ون ٹاؤنشپ کا دورہ کیا یوسی دو سو بتیس سے درمیانی روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا نگرانمہ اجمل حاشمی پیر شہوار عثمانی رانہ سلیم افضال خان ریحان بیگ موین بٹ الڈا رکھا بلوج زاہد کریم ہم راتے علاقہ مکنوں نے امکیہ ملک شہباز کھوکر کو اپنے مسائل سے اگہ کیا ملک شہباز کھوکر نے شہیوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دوہا نہیں کروائی ملک شہباز کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں حل کے کے عوام کے مسائل کو نہ صرف سنو بلکہ فوری حل بھی کرو سیول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسران کا پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا دورہ زیر تربیت افسران کو سیف سیٹی کے جدید انفرسٹرکچر بارے تربیت دی گئے سیول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسران نے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا افسران کو الٹی ایڈوانس سسٹم اور جیو گرافنگ انفرمیشن سسٹم بارے تربیت دکھئی وقت کو وان فائف ایمرجن سسٹم اور فوری پلس رسپونس کا عملی نمونہ بھی دکھایا گیا افسران کو پاکستان کے پہلے ویچوال ومن پلسٹریشن کی ورکنگ بارے بریفنگ دکھئی بریفنگ میں افسران کا کہنا تھا کہ نوجوان افسران کا جدی ٹکنالوجی سے ہم کی نار ہونا لازم ہے جرائم کے خاتمے کے لئے سیف سٹی جیسے پروجیکٹس نہ گزیر ہیں ریوائی کی پالسنگ کا دور خاتم دنیا بھر میں مارٹن ٹکنالوجی سے مدد لی جا رہی ہے آپریشن کمانڈر ایس پی شفیق احمد نے وقت کو سیف سٹی کی وارکنگ بارے بریفنگ دی ٹاؤنشپ بلوک 3 جامعہ مسجد حنیفیہ قادریہ یوسفیہ میر سلانہ محفیل ملاہ دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائنکار جرنل سیکیٹری پی پی ایک سو ترے سرٹلے برونگ رانا شوکت علی یوسفی نے احتمام کیا ٹاؤنشپ بلوک 3 جامعہ مسجد حنیفیہ قادریہ یوسفیہ میر سلانہ محفیل ملاہ دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنکار کیا کیا وحید عالم خان محتنیم شیخ محمد آہر حنیف مقامی علماء کرام اور دیگر بھی شریک ہوئے اسی کے ساتے بول چین اپنیر تاکہ پانچہ اپدیک ترین سی توفور کی